ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف اسحاقڈار نے مصطعفی ہونے کا فیصلہ کر لیا استفاہ منظور ہوگا یا نہیں سب کو انتظار چار سال ملک کا خزارہ چلانے والے اسحاقڈار کی جگہ کون لے گا ملین ڈالر سوار وزیر خزانہ کو پیش کر دینا چاہیے تھا شاہد خاکان ابباسی نے اسحاقڈار کو بچانے کی کوشش کی پیری کے انصاف کے رہنما نئیم الحق کا ردیعمل شیف رشید نے کہا اسحاقڈار نواز شریف کے منشی ہیں انہوں نے ملکی معیشت کو تباہ کر دیا تربت میں ایک اور سانحہ پندرہ افراد کے لرزہ تین روز بعد مزید پانچ افراد کو گولیاں مار کر ہراک کر دیا گیا تمام مقتولین کا تعلق پنجاب سے ہے تین کی شناکت ہو گئی اسمان قادر دانش علی بابر منیر کا تعلق گجرات سے تھا فیضاباد میں تحریک لبیک کا دھرنا ختم یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ڈیڈ لائن ختم دھرنے والے ٹس سے مس نہ ہوئے حکومت کا بیک بیر رابطہ کام کر گیا دھرنا قیادت حکومت سے مذاکرات کے لیے آمادہ آج سے پہل راجہ زفر الحق سے ملاقات کرے گی ایسر اقبال کی انتظام یا کوپریشن چوبیس گھنٹے کے لیے موخر کرنے کی ہدایت فیضاباد میں دھرنے کے مقام پر لاکھوں اور آسو گیس سے لیس پولیس اور ایف سی کے پانچ ہزار اہلکار تائنات بکربنگاڑیاں اور امجود اسپطالوں میں ایمرجنسی نافذ دھرنے کے باعث راول پنڈی اسلام آباد کے باسی آج بھی مشکلات کا شکار آئی ایٹ کے رہائشیوں کو گھروں کے اندر رہنے کی ہدایت لڑے پر تمام دفاتر احتساب عدالت نے کرپشن ریفرنس میں شرجیل میمن اور دیگر کی ریفرنس کل ادم قرار دینی کی درخواستیں مسترد کر دیں شرجیل میمن کی ایک بار پھر علاج کے لیے درخواست پر عدالت برہم کہا بعض ملزمان عدالت سے جاتے ہی اسپطال جاتے ہیں تمام ملزمان کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے وی آئی پی کلچر کا خاتمہ کون کرے گا سمات چوبیس نومبر تک ملتوی پنجاب حکومت نے سموک سے نمتنے کے لیے بروقت کوئی قدم نہیں اٹھایا لاہور ہائی کوٹ نے سموک کیس کا فیصلہ سنا دیا صوبے میں سموک کیس کا فیصلہ سنا دیا صوبے میں سموک کیس کا فیصلہ حکومت کو قرار دے دیا شابر میں پولیس کی کاروائی کل ادم ٹی ٹی پی کا سابق کمانڈر تفتیش کے لیے ناوالو مقام پر منتقل ایران ایراک سرحد پر زلزلے سے متاثرہ افراد کی پاکستانی امڈال پہنچ گئی کھانے پینے کی اشیا اور کمبل شامل زلزلے سے پانچ سو سزائد افراد جاں بھاک ہوئے لبنان کے مصطافی وزیراعظم سادھ حریری سعودی عرب سے پیریس چلے گئے کہتے ہیں ثابت ہو گیا کہ سعودی عرب میں زیر حراست نہیں تھا جرمن سفیر کے بیان پر سعودی عرب کا احتجاج برلن سے سفیر کو واپس بلالیا جرمن وزیر خارجہ نے الزام آئیب کیا تھا سعودی عرب نے سادھ حریری ریاد میں روک رکھا ہے موسیقی